شیخ حسین شما یہ کربلا میں ایک انتہائی عابد و ظاہر شخص تھے اور سو سال پہلے تقریباً کربلا میں موجود تھے اور اتنی عظیم شخصیت تھی شیخ حسین شما کی کہ پچاس سال تک تقرب خدا حاصل کرنے کے لئے شیخ حسین شما شما جلاتے رہے حرام امام حسین علیہ السلام اور اسی وجہ سے ان کا نام شما پڑ گیا پچاس سال تک ایک دن کے ناغے کے بغیر شما روشن کی ہے امام حسین کے حرام ایک دن حرام کے جو قلید بردار جو منتظم تھا کیئر ٹیکر اس نے دیکھا کہ حرام امام حسین علیہ السلام یہ جو پوری ذریع ہے اس پہ پائنٹی کی طرف جناب حضرت عدی ازور حضرت علی اکبر علیہ السلام کی قبر مبارک ہے تو وہاں سے دیکھا کہ حضرت علی اکبر کے پاؤں کے پاس سے زمین حرام کی نیچے کی طرف بھنس رہی ہے روزے کے جو قلید بردار تھے انہوں نے شیخ حسین شما کہ انتہائی عبادت گزار عابض الزائد ہر وقت پاکو پاکیزہ باودو رہنے والے ان کو اپنے پاس بولایا اور کہا کہ آپ کو نیچے سرداب میں جانا ہے جہاں قبریں ہیں اور وہاں دیکھنا ہے کہ مٹی جو سرک رہی ہے اس کا کیا معاملہ ہے شیخ حسین شما وہاں پر گئے اس کے ساتھ ہی کچھ ماہرے فن جو کہ انتہائی متقیو پر ازگار بھی تھے مزدور وغیرہ خودائی کے لئے ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے شیخ حسین شما نے ایک رسی بھی اپنی کمر سے باندھی یہ وہ واقعہ ہے جو شیخ حسین شما نے اس واقعے کو گزرنے کے بعد اپنے زمانے کے جو مرجے تھے اور کتنے ہی علماء اس وقت ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کو برائے راست یہ واقعہ سنائے شیخ حسین شما کی کمر میں رسی باندھی گئی اور اس پہلے سوڑی سی خودائے کی کہ ایک آدمی نیچے جا سکتے ان کے ہاتھ میں چراغ دیا گیا تاکہ وہ وہاں سے جہاں جنجہ کا کھجائی ہوئی تھی نیچے کی طرف جائیں شیخ حسین شما نے نیچے کی طرف گئے آہستہ آہستہ چراغ لے کے نیچے اترے نیچے اتر کے دیکھ کے حیران رہ گئے کہ سرداب جو ہے نیچے کا ہے جو حصہ ہے تو بالکل خالی ہوا کچھ بھی نہیں لیکن دیکھا کہ اس سرداب جو نیچے کا جو تیخانہ تھا اس میں خود ایک جگہ سے مٹھی پھوڑی سی زمین کی طرف دھسی ہوئی انہوں نے زمین کی اس مٹھی کو کھوڑا تا پھر ہٹایا اور سوراک کر کے پھر اس کے نیچے بھی رسی سے اترے کھوڑا اس کو اور نیچے کی طرف اترے تو دیکھا کہ ایک اور اس کے نیچے ایک دوسرا سرداب بھی ایک اور تیخانہ وہاں اتر کے جو انہوں نے منظر دیکھا ہے شیخ حسین شما نے اس منظر کو برداشت نہیں کر سکے اور اس حسین پر جتنے بھی واقعات ہیں اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو ایک دو لائنوں سے زیادہ ہمیں اس کی تفصیل نہیں ملتی یا تو ایک اس کو منع کیا جاتا ہے بتانے سے یا جو بھی اس طرح کی صورتحال صرف ایک جملہ آکر شیخ حسین شما نے بتایا کہ تمام شہدائے کربلا کے لاشے خون کے اندر لطپت لباسوں کے ساتھ قبلہ رخ لیٹے ہوئے اس سرداب میں اور پورے جسم کے کپڑوں حتیٰ کے جو کپڑے کی جو بٹن ہوتے تھے بٹن اس زمانے میں کپڑے کے ہوا کرتے تھے وہ بھی مکمل طور پر خون آلوت تھے کہ جیسے کہ ابھی ابھی شہید ہوئے ہیں اس واقعے کو برہرات اس زمانے کے مرجعے نے سنا اور علماء کے سامنے شیخ حسین شما نے اس واقعے کو آ کر بیان کیا تو آپ سوچئے کہ امام دو دفعہ اس پورے واقعے کو روزانہ دیکھتے ہیں اور ان کے جسموں کی بھی زیارت کرتے ہیں تمام شہدائے کربلا کے اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ امام کس قدر شدت کے ساتھ اذنِ ظہور کے منتظر ہوں گے کہ آئیں اور آ کر ان ظالموں سے آ کر انتقامیں